اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہے پندرہ فروری دو ہزار بائس گزشتہ چوبیس گھنٹے میں پاکستان میں جو پوزیٹیویٹی کی ریشو ہے وہ ہے فائیو پائنٹ فور زیرو پرسنٹ کیونکہ جو کنفرمڈ کیسز ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے دو ہزار پانچ سو ستانوے اور ٹوٹل جو ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ تھے اٹھالیس ہزار سینتیس اور گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ستائیس ہموات ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے اور پندرہ سو اٹھاسی جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی تھوڑی سی بری حالت میں ہسپتالوں کے اندر داخل ہیں جو ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں لوگ ان میں سے جو ساٹھ فیصد کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو یا تو کچھ علامات جاری رہتی ہیں یا پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ علامات واپس آ جاتی ہیں اور اسی طرح سے بیس سے تیس فیصد وہ لوگ ہیں جن کو کرونا ہوا ان کو علامات آئیں لیکن اس کے بعد یا تو ان کی وہ علامات تین مہینے کے بعد چلتی رہتی ہیں یا تین مہینے کے بعد بھی ختم ہونے کے بعد کسی نہ کسی وقت وہ دوبارہ نمودار ہو جاتی ہیں تو بیسیکلی یہ جو صورتحال جس میں کسی کو کچھ علامات کرونا ختم ہونے کے بعد بھی ان کو آتی رہیں تو اس کو نام دیا جاتا ہے لانگ کووڈ کا یا کرونک کووڈ کا یہ آپ سنتے رہتے ہیں اب اس کے بارے میں ایک بڑی خوش آئند بات پہلی دفعہ یعنی آج سے پہلے ہم صرف یہ ایک انتظار کر رہے تھے کہ کوئی باقاعدہ علاج ہے کیونکہ سوچا یہی جاتا تھا کہ آپ کا اپنا ایمیون سسٹم جو ہوتا ہے جو آپ کو وائرس سے بچاتا ہے اس کے بعد وہ واپس نہیں سوتا وہ کسی نہ کسی طرح سے ایکشن میں رہتا ہے جس کی جانسے کچھ علامات آتی رہتی ہیں تو اگرچہ سوچا جاتا تھا کہ کسی بھی طرح سے اس ایمیون سسٹم کو سولایا جائے لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایسی دوائی دیتے ہیں جس سے آپ کا ایمیون سسٹم سو جائے جیسے سٹیڈوائیڈز ہوتے ہیں تو اس سے باقی جو انفیکشن ہوتی ہیں وہ آپ پہ حملہ آور ہو سکتی ہیں لیکن اب پہلی دفعہ کم از کم کچھ جو لانگ کووڈ کی علامات ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پر ایک علاج تجویز کیا گیا ہے اور وہ علاج تجویز کیا گیا ہے دو مریضوں کے اوپر تجربات کی صورت میں کہ جو تجربہ کامحابہ ہوا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے وہ علامات ہوتی کیا ہیں بنیادی طور پر یہ جو پوری سٹیڈی ہے یہ پبلش ہوئی ہے ایک ایسے جریدے میں جو ذہنی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر وہ آرٹیکل شائع کرتا ہے اور یہ ابھی ریسنٹلی شائع ہوئی ہے کچھ ہی دن پہلے تو لانگ کووڈ کی وہ علامات کیا ہیں جو لوگوں کو تین مہینے کے بعد بھی آ سکتی ہیں اس میں سر میں درد ہوتا ہے تھکاوت ہوتی ہے جسم میں درد ہوتا ہے بخار ہوتا ہے چیسٹ پین ہوتا ہے سانس کی خرابی ہوتی ہے بعض اوقات لوگوں کو جو چلتے پھرتے ہوئے وہ اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکتے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتے اسی طرح سے لوگوں کی یاداشت متاثر ہوتی ہے اسی طرح سے لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی کسی بات پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور ایک بہت ہی ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ جب وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو باتوں کو دوبارہ سے یاد کرنے میں ان کو مسئلہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو بات چیت کرنے کا کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کا عمل ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے اور بعض لوگ ان چیزوں کی وجہ سے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی روٹین کی یا آفس کی جو ان کے کام ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں کر پاتے تو یہ بسیکلی لانگ کوویڈ ہے لیکن اب ایک تجربہ کیا گیا اور ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بینائی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے اب ایک تجربہ یہ کیا گیا کہ ایک چیز کو ہم کہتے ہیں نون انویزیو برین سٹیمولیشن نیبز یعنی آپ نے اپنے جو یہ دماغ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا دیکھا یہ گیا تھا کہ جب ان کے ایم آرائیز کیے گئے ہیں میگنیٹک ریزوننس ایمیجنگ یعنی جیسے سیٹی سکین ہوتا ہے اسے ایک آگے درجے کا دماغ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھا گیا تھا کہ اکثر ایسے لوگوں کو جن کی یاداشت کے مسائل ہوتے ہیں ان کی شخصیت کے مسائل چلتے رہتے ہیں تو ان کے دماغ کا آگے کا جو حصہ جس کو ہم فرنٹل کارٹکس کہتے ہیں تو وہ متاثر ہوا ہوتا ہے اور اسی طرح سے جن لوگوں کی بینائی یا دیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس میں بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ جب بھی ہم ہمارا دماغ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے جو نیورونز ہوتے ہیں جو ایک اس کا بنیادی کام کرتے ہیں تو ان کو کام کرنے کے لیے گلوکوز چاہیے ہوتی ہے آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اور یہ ممکن ہوتا ہے جو خون کی نالیاں جا رہی ہوتی ہیں ان کا جو بلڈ فلو ہوتا ہے اس کے ذریعے لیکن جو لانگ کووڈ کا شکار مریض ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی جو خون کی نالیاں ہیں اس میں تنگی آتی ہے تو جب بھی ان کا برین ایکٹیو ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو خون کی نالیاں کی تنگی ہے وہ خون کے بہاؤ کو کم کر دیتی ہے جب خون کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو آکسیجن اور جو گلوکوز کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے ہمارے جو نیورونز ہیں ان کی جو سب سے بڑی خوراک ہوتی ہے وہ گلوکوز ہوتی ہے اسی لئے آپ کبھی غور کریں کہ جب بچے چوکلیٹ کھا لیتے ہیں رات کو تو وہ نہیں سوتے اسی طرح سے جب آپ وہ سٹوڈنٹس جو پڑھائی بہت زیادہ کرتے ہیں تو اکثر میٹھی چیزیں کھاتے ہیں کیونکہ جو گلوکوز ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو جب یہ اس سے خون کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے وہ گلوکوز اور اکسیجن نہیں پہنچ پاتا تو ہمیں یہ سارے جو مسائل ہیں خاص طور پر جن کا تعلق دماغ سے ہے جن کا تعلق سوچنے سے ہے اور اسی طرح سے خون کی وہ نالی جو آنکھوں کو خون سپلائی مہیا کرتی ہے جو ریٹینا کو خون مہیا کرتی ہے تو اس میں بھی جب خون کی رکاوٹ آتی ہے تو ہماری دیکھنی کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس تجربے میں دو خواتین کو جنا گیا اور ایک کی عمر چالیس سال تھی اور ایک کی عمر ستر سال تھی لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک خاتون کو جو علامات آئیں تھی وہ کرونا ہونے کے بعد آئیں تھی اگرچہ کرونا ہونے کے بعد وہ ہسپتال میں نہیں داخل ہوئی اور گھر میں ہی ان کا علاج ہوا اور دوسری جو خاتون تھی ان کو کرونا بھی نہیں ہوا تھا بلکہ جب ویکسین ان کو لگی ہے تو ویکسین کے بعد یہ علامات آنا شروع بھی یہ انتہائی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی بات کرتے ہیں کہ جب ویکسین لگنے کے بعد ان کو کچھ علامات رہی ہیں کیونکہ ویکسین بھی وہی کام کرتی ہے جو وائرس کرتا ہے کہ آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی یہی ایک جو عمل ہے کہ ان کا ایمیون سسٹم واپس نہیں سوتا تو یہی چیز ان کو پرابلم کرتی ہے تو ان دو خواتین کو پھر ان کو سٹریس فری بھی کیا گیا کیونکہ جو سٹریس ہوتا ہے جو ٹینشن ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی شخص لانگ کوویڈ کا شکار ہوتا ہے وہ جو سٹریس ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی خون کی نالیاں مزید تنگ ہوتی ہیں تو اس لئے پہلے ان کو سٹریس فری کیا گیا پھر ان کی ہسٹری میں دیکھا گیا کہ ان میں کوئی خاص پہلے سے بیماریاں بھی نہیں تھیں کہ جو شگر ہے یا اس طرح کی بہت سارے بیماریاں ہیں اس کے بعد ان کو یہ جو نبز ہے نان انویزیو برین سٹیمولیشن یعنی برین کو سٹیمولیٹ کیا گیا برین کو زیادہ ایکٹیویٹ کیا گیا نان انویزیو لی انویزیو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کٹ لگایا جاتا ہے یہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل کی جاتی ہے لیکن وہ کوئی ایسا عمل جس میں یہ کچھ نہیں کیا جاتا ہے تو اسے نان انویزیو کہتے ہیں اس میں یہ کیا گیا کہ دونوں آنکھوں کے اوپر کا جو ایسا ہے جو پیشانی کا جہاں جس کے بیک سائیڈ پہ پیچھے والی سائیڈ پہ فرنٹل کارٹیکس ہے یعنی دماغ کا وہ ایسا جو لانگ کوویڈ میں زیادہ متاثر ہوتا ہے تو ان کے دونوں سائیڈ پہ الیکٹروڈز رکھے گئے وہاں سے مایکرو کرنٹس یعنی آلٹرنیٹنگ کرنٹ اسے کہتے ہیں کہ ٹرانس کرینیل آلٹرنیٹنگ کرنٹ سٹیمولیشن یعنی ٹی ایکس جو ہے اس کا آپ نام دے سکتے ہیں تو اس کرنٹ کو گزارا گیا جو مایکرو کرنٹ ہے یعنی بالکل ہلکا ہے لیکن اس مایکرو کرنٹ کو جب آلٹرنیٹ یعنی بیک فورت کیا گیا ہے کہ کبھی اس کو ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے موو کیا گیا تو اس کی وجہ سے اور جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ان کو نہیں آیا خواتین کو اس کی وجہ سے تین سے چار دن کے بعد ان کی جو برین کی ایکٹیویٹی بہت امپروو ہو گئی اور اسی طرح سے ان کی جو وی ان تھی ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت تھی وہ بہت زیادہ امپروو ہو گئی جو سائنٹس تھے ان کے لیے سب سے حرانی کی بات یہ تھی کہ اس سے پہلے جو لانگ کوویڈ کے لیے اس طرح کی جو علامات تھی ان کے لیے ہم کہتے تھے کہ وہ فیزیو تھرپی کروائیں وہ ریہیبلیٹیشن کروائیں ایک تو وہ کامیاب نہیں ہوتی اور دوسرا اگر کامیاب ہوتی بھی ہیں تو بہت سارے مہینوں کے بعد بہت سارے ٹائم کے بعد لیکن یہاں پہ دکھا گیا کہ جو نپس ہے نون انویزیو برین سٹیمولیشن ہے وہ کامیاب ہوئی صرف اور صرف تین سے چار دن کے اندر یہ ایک نیرو مادیولیٹر ہوتا ہے جو لگایا جاتا ہے الیکٹروڈز اور باقی سارے گیجٹس تو یہ انتہائی کامیاب تجربہ رہا ہے یہ پہلا ایک کامیاب تجربہ ہے لانگ کوویڈ کے مریضوں میں کسی چیز میں بہتری آنے کا جس کا ہم لوگ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ اب لانگ کوویڈ کے لوگ کافی سارے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے ہر سو میں سے بیس یا تیس کوئی علامات کا رہنا اور وہ لوگ جو ہسپتالوں میں داخل ہونے کے بعد گھروں کو آئے ان میں سے ہر سو میں سے ساٹھ لوگوں میں ان علامات کا آنا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے تو ایک اچھی یہ چیز ہے ان لوگوں کے لیے کہ آہستہ آہستہ بھی ان لوگوں کے بارے میں جو علاج کی بھی باتیں شروع ہو چکی ہیں تو ایسی کوئی مزید اپ ڈیٹ ہوئی دوستو آپ کو میں بتاؤں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں لہتا اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کا اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں